وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات وزیراعظم نے کہا سعودی ویجن 2030 پاکستان کی قلیدی پالیسی مقاصد سے ہم اہنگ شاندار میز بانی پر سعودی ولی اہد کا شکر عادہ کیا دونوں ملکوں کے درمیان مختلف سیکٹرز مطابعوں پاک سعودی تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عظم کا عیادہ عالمی سرمایہ کاری کانفرنس خطاب میں وزیراعظم نے کہا پاکستان ترقی اور استحکام کی راہ پر گامزن عوام کی خوشحالی اولین ترجیح ہے وزیراعظم کی غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت کہا خوشحالی کی مشترکہ منزل کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کریں گے مشترک بستہ میں امن کے لیے غزہ میں قتل و غارت روک نہ ہوگی وزیراعظم کا کل قطر جانے کا امکان کوپ 29 میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے 26 میں آئینی ترمیم میں ہماری ووٹ نہ ہوتے تو خطرناک ڈرافٹ پاس ہو جاتا ہماری محنت سے 56 کی بجائے 22 کلاوزز پاس ہوئے 5 کلاوز جمعیت علماء اسلام کی منشور میں شامل مولانا فضل الرحمن کی ٹی آئی خان میں پریس کانفرنس کہا پی ٹی آئی ووٹنگ میں شامل نہیں ہوئی ان کے اپنے مسائل تھے ہم نے ملک کو سیاسی بہران سے بچایا اور اہوان کو مضبوط بنایا دو صوبوں میں امن عمان کی صورتحال مقدوش عوام خطرے میں ہیں حکوم تیرچ ختم ہو چکی دہشتگرد آزادانہ گھوم رہے ہیں قوم پرست اور مذہبی رہنماؤں کو دیوار سے لگانے کی کوشش سے حالات مزید خراب ہوں گے عوام کے مسائل کے حل کے لیے قابل اعتماد رہنماؤں سے بات کی جائے 26 میں آئینی ترمیم بدنیتی پر مبنی عدلیہ پر بڑا وار کیا گیا سابق وزیراعظم شاہد خاکانباسی کہتے ہیں یہ پورا قانون ہے کہ ایک جج کو چیف جسٹس نہ بنایا جائے قانون سازی پارلیمان کا حق ہے لیکن اس کے بھی قواعد ہیں اس ترمیم کا مقصد صرف ایک آدمی کو چیف جسٹس بننے سے رکنا تھا پنجاب اسمبلی اجلاس اٹک میں ٹراما سینٹر کے قیام خواتین اور بچوں کی سمگلنگ کے خلاف قراردادیں متفقہ منظور سپیکر نے دیلاہور لیڈیز یونیورسٹی ترمیم بل دوہزار چوبیس متعلقہ سٹینڈنگ کمیٹی کے سپورٹ کر دیا شادی کی تقریبات میں خاجہ سرا اور خواتین کو ڈانس اور بچ سلوکی پر قرارداد بھی ترمیم کے لیے کمیٹی کے سپورٹ حکومتی رکن اسمہ ناز نے پنجاب فوڈ اتھاریٹی کی کارکردگی کے خلاف تحریک التوہ ایوان میں پیش کر دی سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے انتخابات میں آسمہ جہانگیر گروپ نے میدان مار لیا میاں رو فتا نے سولہ سو سنتیس حامد خان گروپ کے منیر کاکر نے پندرہ سو تیرہ بوٹ حاصل کیے آسمہ جہانگیر گروپ کے میاں رو فتا اسلامباد لاہور ملتان بہاولپور سے کامیاب کراچے اور کوئٹا سے حامد خان گروپ کے منیر کاکر نے میدان مارا حیدرباد اور سکھر سے آسمہ جہانگیر گروپ نے میدان مارا خیبر پختونخواہ بھر سے آسمہ جہانگیر گروپ جیت گیا وزیراعظم شہباز شریف وزیر قانون آزم نظیر تارر اور وزیر اطلاع تعدہ تارر کی کامیاب امیدواروں کو مبارک بعد نو منتخب صدر میاں رو فتا کہتے ہیں کالے کورٹ کے عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے ہمارا گروپ آئین اور قانون کی بالا دستی کے لئے کام کرتا رہا اسلامباد میں باران رحمت برس پڑی دن بھر سموک سے وزا آلودہ رہنے کے بعد رات کو گرد چمک ساتھ بارش موسم سرباں کے پہلی بارش سے سردی میں اضافہ راولپنڈی اسلامباد میں آج بھی متلا بر آلود رہے گا جب تک نواز شریف نہیں چاہیں گے بانی پی جائے باہر نہیں آسکتے شیرف ظلمروت کہتے ہیں فواد چوہدری کے خلاف ہم نے کوئی بیان نہیں دیا فواد چوہدری نے کسی کو بھی نہیں بخشا مشکل وقت میں بانی پی جائے کا ساتھ نہیں دیا گیارہ اپریل سے لے کر اب تک میں سائیڈ لائن ہوں ہمارے ہزاروں ورکرز گرفتار ہیں کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی بشا بی بی کے رہائی کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوئی فواد چوہدری کو پی جائے سے نکال دیا گیا روف حسن کی ای بین نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو کہتے ہیں مشکل وقت میں پارٹی چھوڑنے والے واپس نہیں آسکتے بہت سے رہنما ابھی تک جیلوں میں ہیں پی ٹائی چھوڑنے والوں کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں بانی پی ٹائی کی رہائی کے لئے جد و جہد جاری رکھیں گے احتجاج آٹھ نومبر سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے آئین میں مزید ترامیم کی ضرورت نہیں سسٹم کو کام کرنے دیں احتجاز احسن کا ای بین نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں اظہار خیال کہتے ہیں حکومت جو قوانین بنا رہی ہے اس کے خلاف ہی استعمال ہوں گے مسلم لیگ نون جسٹس منصور علی شاہ سے گھبرائی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کو جسٹس منصور علی شاہ سے کوئی خطرہ نہیں یا یا آفریدی کے تحت عدلیہ نئی سمت کے جانب بڑھے گی بظاہر یہی لگتا ہے حکومت جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا چاہتی تھی اور پاکستان کرکٹیم کے کھلاریوں کا دوسرا گروپ کراچی سے آسٹریلیا روانہ کپتان محمد رزوان نائب کپتان سلمان علی آغا عبداللہ شفیق آمیر جمال سائم ایوب کامران غلام حسیب الار عرفات منحاس روانہ ہوئے کھلاریوں کا ایک گروپ پہلے ہی آسٹریلیا پہنچ چکا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا وانڈے چار نومبر کو کھیلا جائے گا